بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ومن يطيع الرسول فقد اقاع اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم اللہ کا جو تابع فرما نہیں ہوتا اللہ کا جو تابع فرما نہیں ہوتا پیغمبر برحق کی احادیث کا منکر واللہ کبھی صاحب ایمان نہیں ہوتا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وصلی علی حمد و سلام اللہ جلہ شانہ جلہ جلالہ واسطے درود و سلام امام کائنات امام الہدا امام الانبیاء فخر انسانیت خاتم الانبیاء حبیب کبریاء میرے اورتہانے پیارے پیغمبر پیر و مرشد رہبر و رہنما سیدنا کریم جناب احمد مجتبا سیدنا کریم جناب محمد مصطفی مل کر کے بولو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وصحابہ وصحبہ وسلم واسطے میرے عزیز پیارے پیارے بھائیو ساتھیو دیوکار بزرگو قابل صد احترام میری روحانی ماہ و معززات بہنو دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا توہاڑا ایتھ مل بیٹھنا لگیا ہویا منٹ منٹ اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے خطبہ جمعت الویداغ رمضان المبارک دا بیس بیس دو ازار وی رمضان المبارک خطبہ جمعت الویداغ اللہ اکبر بڑے ہی وہ بند مغموم میں بڑے پریشان نے جنہاں سارا سال ہی رمضان دی آمد دا اشتیاق رند ہے تے جو تو جانا گا اندہ ہے تے وہ پھر سوچ دینے کہ انتے فیر اوہ یہی پہلی ہے انگلہ اوہ جڑا تھوک دے ہی صحابنا اللہ نے نیکی اندہ وعدہ کی تا سی اس میں انہیں دے اندر ہو تے ختم ہو جائے گا پھر آم میں انہیں آ جانگے دوسرے میں انہیں آ جانگے اوہ رحمتہ اوہ برکتہ اوہ سعادتہ خبر دوبارہ زندگی دے اندر نصیب ہوں دیا نے کہ نہیں بڑے نصیب آلے بڑے پاگانے ہو جنہاں نے اس میں انہیں دا سی احترام پیتا اے دے اندر قیام پیتا اے دے سیام نو رکھیا روزیان نو رکھیا پھر اللہ اے تھے انہی جنہاں اللہ نے توفیق بخشی انہیں اپنے آتھن اصد کا خیرات بھی کیتے زکاة بھی ادا کیتی اور اللہ اکبر بڑے ہی چنگے لوگ جنہاں نے رابدیاں منیاں بڑے ہی چنگے لوگ تو قیامت تعالیٰ دینو اے گا اللہ فرمائے گا تُسی میرے بندے میریاں مہندے سونا آج تُسی بولو میں تو اڈیاں مننا گا دعا کر اللہ میرا تیرا نامہ ان بندے اندر لکھ دے گئے جنہاں اللہ پوچھے ہاں میرے مواحد ہو میرے توحید پرست ہو میری توحید واسطے ختم نبوت واسطے کٹ مرنے والے ہو بولو میری توحید تے قائم رہے کوئی سمجھوتا نہیں نبی دی رسالت تحفظ نموس رسالت ختم نبوت تُسی آر طرح دے کام کر دے سو لیکن اس کام سے کوئی سمجھوتا نہیں اج سارے اندر سمجھوتے ہوں انگی اللہ فرمائے گا تو اڈینر کوئی سمجھوتا نہیں تُسی آبدان آباد جنتی ہو اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرمانا میں خاتم النبیین صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر دی اطاعت بیان کرنی ہے آج میں عرض کرنا ہے چند منٹوں دے اندر کہ سونے دی بات سونے دی ذات اور سونے دی بات سونے دی حدیث مقام حدیث احل سنت اصلی احل سنت کون اندہ ہے احل سنت کینوں کہندے نے احل الحدیث کینوں کہندے نے اللہ اکبر کبیرہ سونے دی حدیث کیے سونے نبیدہ قول کیے سونے نبیدہ فرمان کیے پھر او دی اہمیت کیے تمنتہ نوہ کون قدر کیے ایدرا توجہ فرما دیا جادرہ اللہ دے قرآن کو انہوں پہلا پوچھئے اللہ اکبر کبیرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی پاک کلام اندر ارشاد فرمایا فرمایا جی ایوہ اللہ دینا آمانو اے ایمان والی ایمان والی انواللہ لے مخاطب فرمایا اینا ایمان والے جدو اللہ دینا آئے عادہ ذکر خوندائے اللہ داکتور آم بڑیا جاندائے ہوا جیلت قلوبہم انہ دے دل پہ گھل جاندے نینا اللہ دیا آئے تھا انہ دے دلانتے اثر کر دیا نینا اے ایمان والے ہویا کر دے نینا اللہ اکبر اللہ ایمان والے انواللہ مخاطب ہو کے فرما رہے نینا اطیع اللہ و اطیع الرسول اطاعت کرنی ہے فرما برداری کرنی ہے تابعہ داری کرنی ہے میں اللہ دی اے میرے رسول دی اللہ تے اللہ دے رسول دیا تابعہ داریا کرنی آنے انہ دیا فرما برداریا کرنی آنے سورہ لسات اندر دوسری جگہ تے اللہ کریم نے فرمایا فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاعت اللہ پھر کہہ دے سبحان اللہ فرمایا جنہیں اللہ دی جنہیں رسول اللہ دی تاعت کی تی جنہیں اللہ دی رسول دی گال منی جنہیں اللہ دی رسول دی فرما برداری کی تی در حقیقت انہیں اللہ دی گال منی انہیں اللہ دی اطاعت کی تی اللہ ہو اکبر اللہ اللہ سنتے یا جانا جرہا توجہ فرما دے یا جانا جیڑا بندہ اللہ دی نبی دی تاعت فرما برداری کرے گا انہوں حضور نے جنہ دی زمانت اطاعت فرمائیے جیڑا سونے دی گال منے گا جنہ دی زمانت او دے واستے فرمایا اللہ دی نبی نے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ امام المحدثین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ بیان کر دیننا اللہ اکبر اللہ دی نبی نے فرمایا فرمایا کل امتی ید خلون الجنہ میری امت دا ہر ایک بندہ جنت اندر داخل ہوئے گا نا اللہ مگر مگر میری امت دا ہر بندہ جنت اندر جاخل ہوئے گا مگر کیڑا بندہ اللہ من آبا مگر او بندہ جن نے انکار کر چھڑیا جڑا منکر ہو گیا منکر انکار کرنے والے نو بولیا جاندائے نا اللہ اکبر کبیرہ جن نے انکار کر دیتا ہو جنت اندر داخل نہیں ہوئے گا نا صحابہ عرش کر دینے نا گھن دینے ہو امی یا غبار اللہ اکبر اللہ دی نبی جی انکاری کونے انکار کرنے والا کھڑا گینا حضور نے فرمایا قولا من اطاعنی داخل الجنہ جن نے میری تابعہ داری کی تھی جن نے میری فرما برداری کی تھی او دے بندہ چند دیے ومن آسانی ففاد آبا جناب رسول اللہ نے فرمایا اور جس بندے نے انکار کر دیتا انہیں میری نافرمانی کی تھی جن نے انکار کر دیتا میری بات دا انہیں میری نافرمانی کی تھی توجہ فرمانا ہے سانو مقام حدیث تاہی نہیں پتا مقام حدیث کی سانو پتا ہی نہیں اسی ایسے علم نو نہیں جان دے اسی سکولہ کال جائیں یونیویسٹینی یہ کندہ تے لیخیا کہ بڑا ویکھیا طالب علم فریضتن علاقن لی مسلمن وہ مسلمہ تندہ بھی لفظ لیخیں انہیں لیکن میں نوہ دی سے بات دی کتاب چھو مسلمہ تندہ لفظ نہیں لبے لیکن بہر کیف چلو یہ بات تے بھور دیئے بات دیئے ہر مسلمان تے علم اصل کرنا کیے بولو فرض سبحان اللہ تے کیڑا علم علم اندہ کیڑا ہے جڑا اللہ دی سیان کراوے جڑا راب سونے دی پہچان کراوے جڑا دستے کہ تُو انسان حَلْ عَدَا عَلَمْ انْسَانِ يَحِنُ مِّنَتَّ لَمْ يَكُنْ شَيْعَ مَزْبُورًا انسان تُو کیس ہے اللہ تنو کتھو کی بنایا اللہ نے تنو انسان بنایا ہے تیرا ذکر تک نہیں سی کیسا جاندہ انسان انسان تُو جانا کی تھے تُو فوت کے میں ہونے ہے تُو اٹھایا کے میں جانا ہے تیرے حسابوں کتاب کے میں ہونے نے انبیاء کون نے قیامت کیے رسل کون نے اللہ اکبر ایمان کیے چنگی تے ماری تقدیر کیے او جڑا تنو اللہ تی پہچان کرائے علم ہوئے یا کرتائے تُو فاننو علم سمجھی بیٹھے ہیں فنون علوم نہیں ہوندے فانتے فانن ہوندے تجربہ جڑا حسین تجربہ تجربہ لفظے تے او تے تجربہ تے کلنگ باتے بہر کیا فانن فانن دا علم علم ہوندہ تے علم کیڑا ہے قرآن و حدیث بولو قرآن و حدیث قرآن پاک دا علم الحمدللہ مسلمان ماشاء اللہ پڑھ دینے کنے پڑھ دینے بس پڑھ دینے عربی پڑھ دینے بڑا مقدس جان دینے اچھی جگہ تے رکھ دینے پڑھ دینے بس پڑھ لیندے اے نہیں پتا کہ ایک اندہ کی پہ آئے قرآن پاک اے دے فرائض کینے اے گفتگو کی کر رہے آئے اے انسان کنوں کہ اندہ کی پہ آئے بس اس چیز دا نہیں پتا اس کر کے میں آرز کرنا تے نوں مقام حدیث تا مقام قرآن دا میرا ویر سونا پیارے مٹھے میرے بزرگ میرے پیارے بھائی میری روحانی ماں تے بہن وہ دوں ہی پتا چلے گا نا جی حضور سوڑے ہوں جدو سینو پڑھاں گے جدو سینو پڑھاں گے جدو سینو ترجمہ تے غور کرانگے پھر ہی پتا چلے گا اللہ اکبر اللہ اللہ سنتے ہیں جانا ذرا اللہ اکبر مقام حدیث کینا اللہ سیدنا ابو سعید ابو سعید عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی روایتنا روایت کر دینا کہ اللہ رسول نے فرمایا جناب رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے نبی نے فرمایا کہ شہادتی انگلی یا اموٹھے دے اٹھے کوئی کینکری رکھ کر کے یا کوئی پتھر رکھ کر کے بلکہ گالے اینے سمجھا دیں آج میرے تیرے معاشرے دیں اندر پنجاب دیں اندر ایک گولیاں کھیڑن دا بچیاں دیں اندر رواج ہویا کر دائے بچے گولیاں کھیڑ دیں جمیں گولی ماری جاندی ہاتھ رکھ کر کے چھٹی جاندی اللہ نے نبی نے منع فرمایا انگلی تے یا شہادتی انگلی یا اموٹھے تے رکھ کر کے کوئی بندہ کینکری کسے بنے نہ پھینکے نہ تے تے نال شکار گھند آئے نہ آئے دشمن زخمی کر دیے حال بتا قریب کھڑوتے بھائی دی آنکھ پھوڑ سکتی او دند توڑ سکتی اللہ اکبر حکیم پیغمبر کی حکمت بری باتیں بول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسے دا فیدہ پہ نہیں کرنا نقصان آنکھ داتے دند ضرور ہو سکتا اللہ دن ابی نے بنا فرمایا اے سنے نبی دا اور دوسری روایت اندر آمد آئے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی کرشتے دار نے انجے انگلی تیرا کر کے کنکری یا گولی اے میں کسے بننے سٹی اے حضرت عبداللہ بن مغفل نے حدیث سنائی اے درمایا کہ اللہ بن رسول نے فرمایا پیار آئیں جی کرنے تو جناب رسول اللہ نے منع فرمایا اے لیکن بندے نے گال نہیں مننی گال نہیں مننی گال نہیں مننی دوبارہ پھر انگلی تے انہیں کنکری رکھ دائیں رکھ کر کے مار دائے حضرت عبداللہ بول دینے کہیں لگیو میں تنہ سونے پر بردی حدیث سناؤ دا پیان توں دوبارہ پھرو عمل کر دا پی آئے جا میں تیرے کلام نہیں کر جا میں تیرے گال نہیں کر اگر نبی سناؤ سناؤ دوسری روایت اللہ نے فرمایا محبت اللہ واسطے کرنی میرا تیرا شیرہ پانی لاندے پہ پانی لاندے آیا ایک جاٹ نے تھوڑا پانی دو منٹ ود لال دو جا جاٹ لڑ پہ ایک نے بن نظر تھوڑا زیادہ چھانگ لیا ہو بھی لڑ پہ پھر لڑ دے چالی چالی دیا رہیا اللہ اکبر نہیں نہیں دشمنی محبت رکھنیا نینا اللہ اللہ ایک اور روایت سنت میرے نبی دی سنت میرے نبی دا طریقہ میرے نبی دی حدیث حدیث قولی ہویا کر دی قولی حدیث میرے نبی دا قول مبارک میرے نبی دا فرمان عالی شان زی شان اس حدیث کم مبارک میرے نبی دا طریقہ مبارک میرے نبی نے کوئی کم کر کے وکھا دی تائے انہوں فیلی حدیث بولیا جائے گا انہیں حدیث تقریری ہویا کر دی اللہ دے نبی خدمت دے اندر میرے نبی تشریف فرما ہوئے کوئی ایسا کم ہو رہے ہوئے میرے نبی منع نام فرمان حضور خم شید ادھار فرمان اس حدیث نو حدیث تقریری بولیا جاندائے اے ساریا خدیث دیا کس مانے نا سونے نبی دے فرما نا دیا کس مانے حدیث دی سیان کے میں ہوئے گی انہ حدیث دیا مختلف کس مانے نا حدیث صحیح ہویا کر دی زعیف ہویا کر دی حسن ہویا کر دی حسن لی غیری ہویا کر دی حسن لی ذات ہی ہویا کر دی نا مرفوع ہویا کر دی موضوع ہویا کر دی نا اے پڑھنے واسطے تنف خدیث دا علم حاصل کرنا پہے گا مٹھا مٹھا کلمہ بار لیا تو مٹھا مٹھا کھانا کچھ تھوڑا جب میند کرنی پہے تو ساڑی باں گھڑی ہو جنی اے بڑا مشکل کام پیارے کوئی مشکل کام نہیں کوئی مشکل کام نہیں اللہ نے دماغ نہیں اتاف فرمایا او پرندے او پرندے کدھی ویکھے ہی پرندے یہاں بننے جے کوئی لکڑی تھے چھوٹے چھوٹے تینکے آن دینال چھوٹے چھوٹے تیلے آن دینال ایسا اپنا گونسلہ بناندے نے بندہ دیڑ چاہے تو اتردہ نہیں او مٹی اپنی چونچے چلے لے ایسا اپنا مال نکاج کھوڑا تیار کر دی انہو توڑن بید تو کھوڑا اللہ اکبر اللہ اللہ سنت میرے نبی دی حدیث مبارکہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت میرے نبی حضرت انس رضی اللہ تعالی بیان کر دینے اللہ دے نبی دی میرے نبی دی زواج متغرات میرے نبی دی بیوی میرے تیر ماما کائنات مومن دی ماما ماما قرآن نے فیصلہ کی طرح رحمان نے فیصلہ فرمایا اللہ اکبر اللہ اللہ دن بند آئے ازواج متغرات دے کل آ کر کے میرے نبی دی عبادت بارے اندر پچھ دینے کہ سونے حضور عبادت کی فرما کر دے سنینا انہ نو حضور دی عبادت دا طریقہ دس میرے نبی دیا رات جاگن داد سے آ گیا میرے نبی ساری ساری رات کھول دے میرے نبی دے پیر مبارک سج جان دے میرے نبی دیا رو رو کر کے اکھی متورم ہو جان دیا اللہ اکبر تی رون دے کی اکثر حدیث اندر ما پڑے آئے نا اللہ مغفر لی عمت ربی عمیت ربی عمیت ربی عمیت اللہ میری عمت اللہ میری عمت اللہ میری عمت گنا موا فرما دے می میرے نبی عبادت فرما دے اللہ اکبر اللہ انزاب نے جدھے پوچھیا گی نا انہ نا من نا علم حكور علی سلام دے تی اللہ سننے سارے گناہ محاف فرما دیتے نینا اگلے پچھلے گناہ محاف کر دیتے گئے نینا سادہ تیونہ دکی مقابلہ اینا اسی ہونے میں کرانگے نبی نے نہیں فرمایا لیکن کی کہندہ نے صحابہ بخاری دی روایت کی کہندہ نے اسی ہونے میں کرانگے کیمیں جی حضور کی کروگے اسی ساری رات عبادت کرانگے ایک این لگیا ساری رات عبادت ایک منٹ بھی سوڑا نہیں دوسرا بولیا کہ میں سارے ہر روز روزہ رکھانگا ایک دن دا بھی روزہ نہیں چھٹانگا تیسرا بولیا کہ میں عورتہ پڑھنی جانگا میں نکاح نہیں کرانگا شادی نہیں کرانگا میرے نبی نے نہیں فرمایا کولوں گا لاکھ چھٹیے نا اپنے کولوں ہی اپنے کولوں عبادت دا طریقہ بنا لے آئینا میرے نبی نو پتا چلیا حضور علیہ السلام نے صحابہ نو بلوایا حاضر ہو گے گردنا لٹکائی نہ ہوئیانے اللہ کے نبی نے فرمایا میں حدیث پاک دا مفہوم بیان کر دا جاما میرے حضور نے فرمایا فرمایا میرے صحابہ خسین جن جا کے آئے جی جی یا رسول اللہ انا سباہ تندر سارا ہلایا گے نہ جی اللہ کے رسول اسیے میں گل کی دیئے نہ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا فرمایا میرے صحابہ خبردار اللہ کی قسم میں تو آٹے ساریاں کولوں اللہ کو لوں زیادہ درنے والا پہلے خبردار آکھیا پھر آکھیا اللہ کی قسم میں میں تو آٹے سب نہ لو زیادہ اللہ کو لوں زیادہ درنے والا میں روزہ لکھنا میاں روزہ چھڑنا میاں میں رات نو عبادت بھی کرنا میں رات نو سونا میاں میرے صحابہ میری یا بینی یا مینے میں شادیاں بھی کیتیاں ہوں یا نینا ان نکاہو من سنتی فمکوہ غیبان سنتی فلیسہ ملنی میرے صحابہ جن نے میرے طریقے کلوں موہ موڑیا جن نے میری سنت و ایراز کیتا جن نے میری بات نو کانڈ کیتی میرے صحابہ فلیسہ ملنی وہ دا میرے نال کوئی تعلق نہیں ہے وہ دا میرے نال کوئی واسطہ نہیں ہے اللہ وہ اکبر اللہ اللہ توجہ فرماند curs رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی لانت ہوئی لانت کے دیت ہوئی اللہ دنبی نے فرمایا ان عورتہ تے جڑیاں گودن والیاں جڑیاں گودوان والیاں نے انہتے میری لانت بالوں کھیڑنے والی اکھڑوانے والیوں پر صحیح بخاری شریف شریف آئیت ہے بخاری پاک میں یہ حدیث پاک موجود ہے بالوں کھیڑے ناڑیاں تے اکھڑوان والیوں اگر یہ عورتہ لیکھیں مچھاں آ جانے میں کہاں کتے ہیں کیوں اگر یہ تھا مچھاں میں کہاں نہیں ہاں اگر ہج ہزارہ چو ہزارہ لکھاں عورتہ چو کوئی عورتہ ایسی ہیں نہیں ہزارہ عورتہ بعد جنہ دے بقاعدہ سخت بال آ جانتے ہیں مردہ دیں مشابت شامل جڑے اندریں سخت کڑڑے بال سخت بال ہارڈ بال او نا نا او کرسک دیئے تے جدے ایک عام نارمل موجے اندریں ہلکے ہلکے اندریں کیڑی ضرورت پہیے اپنا چیرہ صاف کرانے دیں پھر پھر او عورتہ میرے نبی نے فرمایا جڑی دندان دے درمیانے تھے خلا پیدا کرے تاکہ سونی لگے اللہ تی تخلیق نے اندر میرے نبی نے لانت فرمایا اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا اے ہی روایت دھیان کر دینینا اللہ دی لانتنا وہ دنوالیاں تے گدواں منوالیاں یعنی بالو کھیڑنوالیاں حسن واس تے دندان دے اندر کشادگی کرنے والیاں انہ تے لانت میں جیئے نا حضرت عبداللہ بن مسعود دائے قبیل ایک کلام قبیلہ بنی صدق قبیلہ او دے اندر امی یا خوب نامی عورتنا او دے تکرے پیغام پہنچیائینا اللہ ہوا اکبر شدیاں حضرت عبداللہ بن مسعود اس کو لا جاندیاں نے نا آ کر کے ایک حرش کر دیاں نے عبداللہ جی اے مفسر قرآن حضرت عبداللہ مفسر قرآن سن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی قرآن دائے لم بہت زیادہ سینا چھوٹا جیا قادر سی قادر نکا جیا لیکن اللہ نے علمت بڑے بڑے عالم بڑا چھڑیا اللہ ہوا اکبر اللہ 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 اے تھے قدہ نہ لگا نہیں بڑنی اے تھے قاوے تھے گورے نہ لگا نہیں بڑنی اے تھے دل چنگے نال گل بڑنی ہے نا جیدہ دل چنگا ہویا اللہ ہوا دے پیڑے پہر فرما دیں گے نا اللہ ہوا اکبر اللہ اللہ اے آ کر کے گھن دی عبداللہ جی تسیہیں جے جی لانت کر رہے نا حضرت عبداللہ بول دینے میں لانت کیوں نہ کرا جبکہ اللہ دے رسول نے لانت فرمائی ہے نا اے ہو جیاں عورتاں دے اللہ ہوا اکبر اللہ 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 دی رسول اللہ نے لانت کی تینا اور کتاب اللہ دے اندر یعنی قرآن مجید اندر انہوں ملعونہ کھیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود مفسر قرآن صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اصل قبیلے دی امی یعقوب بھی قاریہ قرآن سی ہاں ہاں سبحان اللہ دو قاریہ آپ سے چٹکر آگئے حضرت عمی یعقوب فرما دیا نے عرض کر دیا نے پیارے عبداللہ جی قرآن تے میں بھی پڑی آئے آہا سبحان اللہ قرآن تے میں بھی پڑی آئے لیکن قرآن پاک اندر ایسی بات میں نو نظر نہیں آئی جیڑی تُس ہی فرما رہے ہو حضرت عبداللہ نے فرمایا تُو پڑیا ہوندہ تے تنو ضرور مل جاندہ میں پڑیا گئے جی فرمایا کیا تُو قرآن پاک اندر اللہ دی ایک کلام اندر آئیت نہیں پڑیے جی کے دی آئیت فرمایا وَمَا آتاکم الرسول فخوز وَمَا لَحَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُو بے شک سبحان اللہ جیڑی چیز اللہ دے رسول دے 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 انہوں انہوں پھاڑ لو لے لو انہوں پکڑ لو جی دے تو منع فرما دے انہوں چھاٹ دیو انہوں ترک کر دیو اللہ اکبر اللہ 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 دین حضرت عبداللہ نے برمایا اللہ دی رسول نے منع فرمایا اے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت عمی یاکوب بیبیاں مجھویہ ہو جیاں ہویا کر دیا لینا بیک ہو نا جی بیک ہو مولی صاحب تُسی سانو تبلیغ کر رہے ہو حاجی صاحب تُسی سانو بات کر رہے ہو علامہ صاحب تُسی سانو بات کر رہے ہو چھاکی سال سے مہتر صاحب حضرت جی نمازی جی تُسی سانو گال کر دیو تو آڈیاں تے بی بیاں آپ گھران چھے کم کر دیاں نے اس بی بی نے بی ہوا گیا ہاں ہاں میں خیال کرنی ہاں تو آڈی بی بی بینج کر دی ہوئے گی حضرت عبداللہ فرمانتے ہیں جا ٹر ٹر میرے گھر بن لے جا جا کر کے میرے گھر دی اندر بیک ان نے جا کر کے جتوں بیک کیا گی انہوں سے کوئی مایوب چیز نہیں ملی دوسرا ترجمہ حضرت عبداللہ دیکھار اندر خلاف سنت کوئی چیز نہیں ملی اللہ اکبر کبیرہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو لائیے نا فرمایا ہاں ہاں میری بی بی انج کر دی اے ہو جی بی بھی بھلا میرے گھر دے اندر رہ سکتی سی جڑی سنت رسول اللہ دی تارک ہوئے جڑی اللہ دے نبی دی حدیث نونا مندی ہوئے میرے نبی دے فرمان نونا مندی ہوئے اوہ اب تل اللہ کی بی بی کینے ہو سکتی سی نا نہیں 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 اللہ ہو اکبر اللہ 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 ایک دفعہ حضرت موسیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیم حضرت موسیٰ تے نادل ہونے والی کتاب تو رات دے ورق صحیح پی آئے نینا اوہنا نو پڑی جا رہے نینا اوہنا تے نظرہ نا یا خوئیاں حضرت ابو بکر صدیق بھی کول بیٹے ہوئے نینا حضرت ابو بکر نے ویکھیا اللہ دے نبی بھی کول تشریف فرما میرے نبی نے جنو تورات دے ورقے ویکھے نینا حضرت عمر رضی اللہ تعالیم دے حتہ دے اندر میرے نبی دا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا سرخ ہو گیا میرے نبی دے متھ مبارک تے سلوٹ آ جان دیا نینا حضور دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا عیدہ ترجمہ بنے گانا حضرت ابو بکر فرماں دے نیا عمر عمر پہ آ لیا اللہ دے نبی دے چہرے دی تر ویکھ حضرت عمر نے ویکھیا اللہ اکبر پریشان ہو گئے نینا میرے نبی نے فرمایا عمر عمر تو تورات پڑھ رہے آئے تورات ہوئے جڑی انجیل دے انہیں تو پہلے منسوخ ہو چکی زیرہ اور انجیل نو قرآن پاک میں منسوخ کر دیتا اللہ دی قسمیں اگر نبی موسیٰ جی لی آ جانا تم میری شریعت نو میری سلت دے میرے طریقے نو چھڑ کر کے نبی موسیٰ جی دے پچھے چلنے عمر گمراہ ہو جائے گا اللہ اکبر ہونتے حضرت عیسیٰ نے اونا ہے نا مسلمانوں تو اڑا کیتا ہے نا انشاءاللہ 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 ام مرزِ بادبخت لئین ملعون طرح اے نہیں کہ مسیحِ موعود ہے دی اکھے مسیحِ موعود کانا داگی جیہاں گندہ جیہاں لیٹنیچ مرنالا ڈیر یہ ہے سیدی مرزنا کرتو تاں ساری ہیں نا جاؤ جا کر کہ اللہ ما احسان علائی زہیر شہید رحمت اللہ علیہ خطیبِ ملت دی کتاب پڑھ کے ویٹھو القادیانیہ پتہ چلے گا اے دے جڑے سنہ اے دے جڑے سیابی سنہ جڑے دے ہواری سنہ انہیں دیاں کتاب مجھ لیخیا جو جو علیہ مرزیدہ جو جی گلہ باتاں وہ ساری ہیں حضرت نے نقل فرمائی اللہ اکبر کبیرہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے کہ آکے امت دی ساڑی دی امامت کرونی شامدہ علاقہ ہوئے گا حضرت مہدی ہوں گے امام مہدی نے نہیں پتا ہوئے گا کہ میں مہدی ہوں حضرت عیسیٰ آکے دسنگے علیہ السلام کہ تُسی مہدی ہو تُسی مہدی ہو حضرت عیمام مہدی فرمائنگے اچھا تے پھر تُسی تے اللہ تے پہنبر نماز تُسی کراؤ اثر دی نماز دا بیڑا ہوئے گا تُسی نماز پڑھا ہو اللہ اکبر امامت تُسی کراؤ کہنگے نہیں اے تو آدھا امت محمدہ کہ امام تُسی ہو ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ تے توں اے نا مسلمانا نا گمراہ کر سکنا ختم نبوت دے والے نا جنہا اللہ دے رسول دیا تعلیمات آسل کیسے ہیں پڑھی ہیں قرآن و حدیث دا علم آسل کیتا ہویا اے نا نا گمراہ نہیں کیتا جا سکتا گردنا تکٹیا جا سکتی ہیں کاتی جا سکتی ہیں ان کی گردنے سرچن سے جدا کیے جا سکتے ہیں لیکن ختم نبوت پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ اکبر فرمایا کہ نبی موسیٰ وی آجان شریعت میں محمد مصطفیٰ دی چلے گی اللہ اکبر اللہ اللہ ایک لفظ دی وی ایک لفظ دی اندر وی نا فرمانی دی اجازت نہیں ہے نا اللہ اکبر رسول اللہ دی توسیت سنندہ جامان ایک دو روایتوں ہو کر اور سنا کر کے اپنی باتوں مکاندہ جامان حضرت سیدنا ابو نجیح عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دیننا اللہ دی نبی نے سانو وسیعت کر دیا ہویا ایک نہایت اثر والا خطوہ وازر شاد فرمایا اجازت دنال دل ڈر گئے دل ڈر گئے اکھیاں واغ پہیاں اکھیاں ڈول پہیاں اکھیاں واغ گئیاں دل ڈر گئے نینا عزیاء کہ یا رسول اللہ اللہ دی رسول جی ایت آخری الویتا کہنے والا وازینا ایت وازی جی لگتا ہے جو میں تجھے الویتا کہنا چاہ رہے ہو اللہ دی نبی نے فرمایا فرمایا ہاں میں تو آنو سہابہ عرض کر دین حضور سانو وسیعت فرما دیجئے میرے نبی نے فرمایا ہاں میرے صحابہ میں تو آنو وسیعت کرنا وانا میری طرفہ وسیعتنا تو آنو تسی اللہ کو میں تو آنو اللہ کو درنے دی وسیعت کرنا پیغمبر دی وسیعت کیے کہ دے کلو درنا ہے کہ دے کلو کہ دے کلو بس دلوں اس گالوں آٹھ داس باری سوچ لیا جس سارا مسئلہ ہی آنے ہو جائے گا درنا کہ دے کلو ہے اللہ کو دے گالوں تے گالوں میں ہوگی کی ساری کرونا شروعنا تو نہیں درنا معافی کے دے کلو منگنی ہے ذکر ازکار کے دے نام دا نظر نیاز کہ دے نام دی مگنا کہ دے کلو درنا کہ دے کلو اللہ کو دے گالوں ہوگی جائے دی مسئلہ بورے ہو جندر ہاں لو جندر اللہ کو درنے دی سما دے اطاق دی وسیعت کرنا بنا اگرچہ تو ہاڑے دے ہبشی غلام کیوں نہ مسلک کر دیتا جاوے کیوں نہ مکرر کر دیتا جاوے یعنی تو ہاڑے دے بھمیں ہبشی غلام تو ہاڑا امیر مگران مکرر کر دیتا جاوے ہو دی گال منینا اللہ کو اکبر اللہ 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 دے نبی نے فرمایا یاد رکھو جیڑے تو ہاڑے بچوں میرے بعد زندہ رہنگے نہ وہ ضرور اختلاف وکھنگے سونے نبی حدیث میرے نبی دا فرمان کہ جیڑے تو ہاڑے چھو یاد رکھو جیڑے میرے تو بعد زندہ رہنگے کی کرنگے ضرور ہے اختلاف وکھنگے کئی بندے حدیثات دے چوٹے کاٹ کے بچوں اپنے مطلب دیاں گلہ کر کے یہ حدیث تا زخیرہ خراب کرن دی کوشش کر دے اگے حضور نے کوش نہیں فرمایا ہاں آتنوں سنان لگا حضور نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَائِ وَاشِدِينَ الْبَغْدِينَ میرے بس کسی میری سنت میرے طریقے نو لازم پکڑ لے آجے میرے جڑا اختلاف ویکھے میری سنت نو لازم پکڑے میرے طریقے لی طرف آوے اللہ اکبر میرے خُلَفَائِ رَاشِدِينَ دے طریقے نو بیکھے مَغْدِينَ دے طریقے نو بیکھے عَضُو عَلَيْهَا بِنَّوَاجِزِي میرے نبی نے فرمایا میری سنت میرے خُلَفَائِ رَاشِدِينَ مَغْدِينَ دے سنت نو اپنے دمدان نال پھڑ لوے یعنی مضبوطی نال پکڑ لوے وَعِيَاكُمْ مُخْدَسَاتِ اُمُور میرے صحابہ نمے نمے کام نمیہ نمیہ ایجادات کرنے تو اجتناب کریا جنا کیونکہ فَإِنَّا كُلَّ بِدْعَةِ زَلَالًا ہر بِدْعَةِ گُمْرَاهِيَ ایسے کر کے میرے نبی دے صحابہ کنوں کو بِدْعَةِ تینو لبے گا صحابہ جو کوئی صحابی بیک سے بیدتی نئی سی اُنَا نُو پتہ سی وَكُلُّ بِدْعَةِ زَلَالًا ہر بِدْعَةِ گُمْرَاهِيَ اللَّهُ اَكْبَرَ اللَّهُ آتے نو دو آخری روایتہ سُنا کر سلام پیش کر دا جاما حضرت سلمہ بِنہ توع رضی اللہ وَتَعَلَان صحابہ یہ رسول بیان کر دینے اُنَا نُو نَد بابا جی نے اببو جی نے سُنایا بیان کی تائنا کہ ایک بندہ اللہ دے رسول دے کول بیٹھا ہوئی آئینا خبی آتھنا یعنی خبی آتھنا کھانا کاری آئینا خبی آتھنا کھانا تناول کر ریا کھانا کن دیا ہویا اللہ دے نبی نے فرمایا اپنے دائیں آتھنا اپنے دائیں ہاتھنا اپنے سجی آتھنا کھانا کھانا اے بندہ ذراہ تکبر جواب دیندائے تکبر دیندر جواب دیندائے اندر یہ تو چال جائیں کام نی کردہ یہ آتھ میرا یہ آتھ میرا چال دائی نہیں کام می نہیں کردہ کیوں کھانا اے دین آڈی کھانا آج کل جاڑے مسلمان دیں بچے فیشن کھبے اتنا بوتل پی رہے کھبے اتنا برگر شوار ماں کھبے اتنا پی کھبے اتنا روٹی کھا رہے کھبے اتنا پی رہے سجی کھبے کھائی جا رہے اللہ دے نبی دی سنت پتا ہوئے تینج کرو تنس ہاتھ کم نائی کرے آقا کی بات آقا کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی حضور فرما دیں کہ تیرا ہاتھ دائیں آت تیرا کھبا تو اٹھے ہی نا اوہ کبے جی کم میں نہیں کر دا حضور فرمان چھے اٹھے ہی نا کہ میرے نبی جدو اند فرمان کہ پھر نائی راوی حدیث بیان کر دیں نینا کہ اند اے پل دا کتنی دیر تا زندہ رہا لیکن اپنا سجا ہاتھ نہیں اٹھا سکیا پھر اٹھے آئی نہیں علاقہ تھوڑا زی پہلا کم کر دا نبی دی بات انکاری ہوئے نبی دی گل دا تمس خور دی نبی سجا دی صحابہ مجلس نے اندر بیٹھے میں شراب پیش کر دیا حج شراب بھی حرمتہ بیان نہیں آیا اتنے باہر و گلیاں چواز لگ دی نبی شراب محرام قرار دے چھوڑے آئے کہندے کوج سنے آئے حضرت باہر گئے جا کر آ کر دس آؤ لوگو منادی کرنے والا منادی کر لے آئے اللہ رسول نے شراب محرام قرار دے چڑے آئے ہونٹا نہ لگے ہوئے پیالے گلیاں چھوڑے ہونٹا نہ لگے ہوئے پیالے گلیاں چھوڑے ہتھان لے گلیاں گھراندے مٹ کے گلیاں نبیدہ امتی چھوڑتی نہیں کی کران جان نہیں چھوڑتی میری چھوڑتی نہیں اینہ نبیدے صحابہ نے میرے نبی خطبہ ارشاد صلی اللہ ایدر صحابہ کھڑے خویل میرے نبی نے فرمایا فرمایا بیٹھ جاؤ آواز آئی بیٹھ جاؤ حضرت عبداللہ بن مسعود آندی مسجد دروازے چھوڑتی اوٹھ ہی بیٹھ اوٹھ ہی بیٹھ گئے حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ ادا مطلب بیٹھ جاؤ ادا مطلب اینی چھان لبو ادا مطلب اینی حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ تپھر بیٹھ جاؤ حضرت عبداللہ جتی آج بیٹھ گئے میرے نبی نے فرمایا عبداللہ اندر آکی مسید دائے میں اوٹھ دی بیان دنیا خیائی نا اللہ اکبر میرے نبی صحاب آئی جن من دے حضور دیکھ سی آبی دینا آکے بھوئے بھنڈی تے جائے داد نالو سب نالو زیادہ میں تو ہاڈ نال پیار کرنا اللہ رسول زکر تو موت و موت کا میں جو صحاب آدھ کی دائینا کیسی فنا ہو جانا ہے بشر سارے چلے جانگے نا اللہ نبی جی میں اپنی موت تو ہاڈ بس حال مبارک یاد کرنا حضور جی حضور جی میں بڑا پریشان ہو نانا کہ میں مارا جیا بندہ میں نکڑو جاسے آبی حضور پہلے جنت اندر جانا در کنار جی میں جنت اندر ٹھو روی گیا تو سی تے نبی آمال ہو ہوگے آلہ ہلی آلہ مرتبی یا تے دو بالا مقامت فائد ہوگے میں مارا جیا بندہ کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ کتھے جا لڑیا حضور جی کتھے میں تے کتھے تسیوں اللہ نبی جی جدو تو آٹی جنت اندر میں زیارت نہیں ہوئے گی میں جنت جنگی نہیں لگے گی آہا آہا میرے نبی جی صحابہ دا پیار تو صحابہ بنے پھونک نے تو صحابہ بنے تبرہ کرنے ہیں صحابہ تے انج پیار کردے سندگ کو تنک زیابی انج پیار کردے حضور نال کہ حضور جی جنت چنگی جنت چنگی جیس جنت اندر تو اڈا دیدار نہ جنت چنگی نہیں میرے نبی حج تقر دی گال سن رہ نے عرش 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 سن رہ آئے کیونکہ حالی من بیدات صدور حسین یاد بھید جان دائی نا اللہ فرمایا جا 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 جبریل جبریل قرآن لے کہ میرے محمد کریم تیار جان دین نا نا دل ہوئے حضرت جبریل نال قرآن نا بنا چھڑی آئے سبحان اللہ قرآن یا قرآن وَا مَنْ يُطِنِ اللہ وَالرسُولَ فَاولَ آئِكَ مَعَ الَّذِينَ عَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّ وَالسِّدِّقِينَ وَالسُّخَ دَائِ وَالصَّالِعِينَ وَحَسُنَ اُلَيْهِ رَفِيقَ بے شخص سبحان اللہ فرمایا سُنے آن لَدَ قرآنِ جِدَ اللَّهُ جِدَ لوگ اللَّهُ اللَّهُ رسول دیتات کرنگے جیدے بھی قیامت تا کان والے زیر کوئی ہوئے کوئی ابو بکر ہوئے کوئی صدیق ہوئے کوئی عمر ہوئے قیامت تا کان والے کوئی محمد ہوئے کوئی جیدے بھی نام دا میرا بندہ جیدہ تو اڈا امتی تا میرا بندہ ہوئے جیدہ تو اڈی اطاعت کرے گا اللہ دیتات کرے گا اللہ انہوں 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 یافتہ لوگ انہوں فرمانگے او دا کالنہ ساتھ نبیان آلوئے گا او دا صدیقین ساتھ ہوئے گا او دا شہدان ساتھ ہوئے گا اللہ اکبر اور ایدے تو چنگا جنت جگہ سیدہ ساتھ ہو سکتا اے قرآن پاک دیا ادہ ترجمہ اللہ اکبر ادلاللہ حضرت عمر حجرِ اسود تے کولان دینے حجرِ اسود روچم دینے چم کر کے مخاطب ہو کے فرمان دینے اے حجرِ اسود عمر تے نو قدی بوسا نا تے اگر سنے نبی نے والنا دسیا ہوندہ تے نو چمیا اپنے کولوں اگر میں تے نو چمدہ حجرِ اسود تے قدی بین چمدہ میرے نبی نے بوسا دیتا سی میں تے نو تانچ میں ایک نبی علیہ السلام دا سیابی حضرت ابن عباس ویکزن اللہ دے نبی نے ایک اپنے سیابی دیا تے اندر سونے دی انگوٹھی ویکھی سونے دی حضور نے انگوٹھی ویکھی میرے نبی علیہ السلام نے ایک دی انگوٹھی اتاری اتار کے دور بھینک چھڑی ساٹ چھوڑی نڑے میرے نبی نے غصے والا چہرہ دی طرف فرمایا غصے تا نراز گی دا ادھار کی تا حضور چل دی میرے نبی تشریف لے گئے سمجھایا بس نائی جب کر انگوٹھی اتاری سیٹ چھوڑی غصے دا ادھار کر چل پہنے نا پیچھو لو میرے سونا تے پاونا خرام اللہ دی نبی نے تا مرد پاونا خرام پہن خرام اس کر کے حضور نے انگوٹھی اتاری نا او میرے انہو چک لے اے دے کلو فائدہ اصل کر لے انہو جے سنگوٹھی نے سوہنے تا چہرہ میرے تے نرحاز کر چھڑیا اللہ اکبر اتات مصطفی سنت مصطفی احادیث مصطفی اصلی اہل حدیث اہل سنت جو نبی کی بات مانتے ہیں نبی کی سنت کو مانتے ہیں وہی اصلی اہل سنت ہیں وہی اصلی اہل حدیث ہیں اقول قول حدا استغفر اللہ لی و لی سائر المشلمين والمشلم